بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 دوسری کمی جو انسانوں میں مسلمانوں میں ہمارا مسلمان ہیں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بارے میں سوچتے کیا ہیں ہم سوچتے بھی اپنے دائروں میں رہ کر ہیں اپنا ہمارا ذاویہ ہے کسی کو دیکھنے کا ناپنے کا تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ڈیپریشن ہو گئی ہمیں ٹینشن ہو گئی اب میں بتاتا ہوں آپ کو بھی ٹینشن یا ڈیپریشن آپ کو ہوتا کب ہے زیادہ جب آپ کسی سے خسد کر رہے ہوتے ہیں یا آپ بھی تکبر بھرا ہوتا ہے کینہ بھرا ہوتا ہے عداوت بھری ہوتی ہے بات کوئی بھی نہیں ہوتی اندر ہی اندر آپ ایک پران بنابنا کے سڑ رہے ہوتے ہیں جل رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس پہ میں حسد کر رہا ہوں کیا وہ بندہ یہ جذروں کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ حسد کروں مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حسد کرنا نہیں بنتا نا کینہ نا عداوت نا کسی قسم کا تکبر انسان کی حقیقت کیا ہے پھر ہم اخلاق بختہ اتنے ہیں کہ اول کسی نے بات کہہ دی اور اس کو دو تین آگے سے دوسر لانے ہیں صرف اپنی انعاقی تسکین کے لیے اپنے سے بڑے کو بھی کہہ دینا تو تو آئی تیتا چی بھائی میرے اس میں یہ بہت ہی یہ غیر خلق کی بات انسان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ بلا سوچیں سمجھیں اسی کے ساتھ حسد کرتا ہے پھر آپ چھوٹے ہیں کہ لوگ میں نہیں حسد نہیں کرتا ہے بھائی عزت کیوں آپ کرانا چاہتے ہیں اور کون سی عزت کرانا چاہتے ہیں آپ حکمران ہیں کسی جگہ پر آپ کی ڈومین کیا ہے جوریڈکشنز کیا ہے کیا آپ اپنے بہن بھائیوں سے آپ محلے داروں سے اس طرح کا بھییویر رکھیں کوش رہ سکتے ہیں کبھی نہیں جس طرح میں نے مسئل دیئے بھائی کے ظاہر پہ مٹی لگ جائے بزن پہ اس وقت تک ملد کو چاہ نہیں آسا جب تک وہ سو ساپ نہ کر دے بے قراری سی ہو جاتی ہے بٹن ٹوٹ گیا ہے یہ بے قراریاں باطن میں نکتے لگاتے ہیں یہ نکتے کس بات کے ہیں انسیلیر کامپلیکس یا سپیر کامپلیکس دونوں ہی بری ہیں کہ ان دون حالتوں میں بندن نورمل نہیں ہوتا بندن نورمل ہونا چاہیے آپ بہت خاصت بگوز ادعوت بکبر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کچھ آمد پسان کرنا خاصت کرتے چلے جانا آپ نے کبھی سوچا ہے اس کا خلقہ ہے میں نے بہت پہلے ان دنوں میں میں کسی اپارٹمنٹ میں سروس کرتا تھا تو وہاں ایک آدمی تھا تو وہ خام خامی مجھ سے جیلس تھا اس کی جیلسی کی وجہ سے مجھے بھی جیلسی ہوگی اس کی وجہ سے میں ایک دن رات وہ بھی انکمپورٹی بل رہا تو اللہ تعالیٰ نے اندر ہی اندر جب اس میں میں سوچا بے چین ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دل میں یہ بات بتائی کہ یہ دون میں اس طرح اس کی خلاف جو سوچ رہے ہو کہ اس کا حال یہ ہے کہ آپ اس کو اچھا سمجھنا ضرور کر لیں آپ اپنا کمہ اس کے بارے میں اچھا کریں گے یہ اچھا حال بھی ہے تو یہ میں نے دو چار دن کیا ہوگا تو وہ مندر میں ساتھ بہتری اس کی تلقات ہوگئے ہیں اصل میں جو آپ اندر کسی کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی ریفلیکشن دوسرے پڑھتی ہے اس مندر پڑھتی ہے اسی طرح کے بعد اثرات اس کی طرح سے مابا صاحب کو آتے ہیں تو میں دوسرا میں اس کو اس طرح سے گداش کروں گا ہر بندے کی انکھوں میں سے جسوں میں سے جس وصفوں کا مالک ہوگا اسی طرح کی شوائیں اس میں سے اندر سے نکلتی ہیں تو اسی طرح کی وہ بات کرتا ہے اگر وہ نیک آدمی ہے تو آپ کے آپ کا جسم بھی ہلکا پھلکا رہے گا اگر کوئی بات آیا تو اس کی گندی شوائیں آپ پہ پڑھے گی کیونکہ اس کے اندر گند بڑھا ہوئے ہیں یہ گناہ کہ اس کا نکتہ لگ لگ اس دل کھارا ہوگئے ہیں اب آپ اس دل کو پہلے ہی شیطان مصف سے دے رہے ہیں تو آپ سمجھ نہیں رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں انہوں آپ رسی میں ہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کچھ کہ دوسرا میری عزت کیوں نہیں کرتا پھر لوگوں لوگ میں تعریف کریں میں خوش آمد پہلے ہوں ان تمام حل کا ان تمام جنہوں کا حل اللہ کے اللہ نے اپنے نبی کے سریعے ہمیں پہنچایا کہ اللہ کے آپ کے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آیتیں پڑھیں گے پڑھ کے سنائیں گے اور آپ کا تذکیہ کریں گے آپ معلم اور مذکی بن کے آئے اور ایک وزادار زندگی کا طریقہ ہمیں بتایا اب رائے کا اختلاف تو ہو جائے دلیل کی حد تک دلیل کی حد تک رائے کا اختلاف رحمت ہوتا ہے کہ دلیل آپ نے اختلاف کیا اگلے نے دلیل یہ بھی یہ ہے آپ مان گئے ایک بات مسئلہ لوگ ہیں لیکن ہم اختلاف رائے میں جدی ہو جاتے ہیں جد کرتے ہیں انہیچے ہیں بار بار کہ سب سے بڑا سمجھ دار میں ہوں آپ نے کوئی سمجھ دار سمجھ لیا اور باقیوں کو بے 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 سمجھ لیں ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے زیادہ مخلوق ہے ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو یا مفاد علماء کے لئے بری ہے یا صحیح ہے یا ایک انسان کے لئے صحیح ہے یا بری ہے آپ اس کی رائے کسی کے مطلق جب تک اس کی بات کو جو اس نے کی ہے اس سے پوچھ نہ لیں اختلاف کہ یہ بات آپ نے کیوں کی ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ دلیل دے کہ آپ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس میں غصے میں اور زید میں ہیں آپ بھول جائیں گے کہ عصیبی سستانوی عصیبی دنیا جی بیٹھتے ہیں نا جی بھائی بھائی انسان دنیا میں پیدا ہوئے سارے دنیا میں پیٹھتے ہیں یہ کوئی کوالیفکیشن ہے کہ آپ دنیا میں پیٹھتے ہیں لوگوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں کیا پتا آپ کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں بین کی بہت اچھی جگہ آپ بیٹھتے ہوگئے لیکن اللہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اگر ہم ایک سومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ کا جو اقصلاح ہے وہ تذبیر تا کی جاتا جذب پر نہ جاتا جذب ہی کس بات ہے فکرین کی بات ہے کہ دشمن کی بات کو آپ غور سے سمع کریں آپ کے بڑی کام آئے گی ایک طرف میں دشمن کی بات کو غور سمع کریں آپ کے بڑی کام آئے گی اصل میں بے بود دوست ہے دانا دشمن بہتر ہے اسی لیے یہ ضرب المثل ہے کہ بے کوف بے کوفیوں سے سوچتا ہے یہ جو گند پلا میں نے کہے ہیں حسد بہت کی نہ تکبر خوش آمد بسند اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ لینا اور اس کے ساتھ حسد کرتے جا رہے اپنی آپ میں محبت واب کاری نہیں رہے کچھ کچھ سپیس آپ دے نہیں رہے تو اس کا ایک میں آپ یہاں واقعہ سناتا ہوں حضرت عیوب انساری حضی اللہ تعالی انہو حضرت عمر فاروق حضی اللہ تعالی کا دار خلافت تھا تو کہیں سے آئیں بیت المال میں چادرے ہر ایک صحابی کو ایک ایک چادر ملی اگلے دن جب حضرت عمر فاروق وقت کے خلیفہ بائی سزار عمر امیر پہ حکومت کرنے خلیفہ نے وہ دو چادرے کرسہ بھی پہننا گئے تھا تو اس کی شروار بھی یا کرسہ یا پیجمہ اس کا ایک تھا یا سیمد بانزا تو حضرت عیوب انشاری نے پوچھا امیر المومنین ہم آپ کی کو نہیں مانتے ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہم آپ کو عویر نہیں کریں گے آپ نے پوچھا کیوں نہ کریں بجے بتائیں حضرت عیوب انشاری نے کہا جی کہ شارع کو ایک ایک چادرے ملی سی آپ کے پاس دو چودرے کہا سے آگئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے بڑے بیٹے وہاں محجد نربی میں بیٹھے تھے انہوں نے کھڑے ہوگے کہا کہ میں نے ایک چادرے اپنے باپ کو بتاہ توفید دی تھی جو مجھے مجھے دی تھی اسی وقت حضرت عیوب انشاری مسئلہ حالوں سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی بات بھی مانیں گے اور آپ کو عبی بھی کریں گے یہ تھی وہ اختلاف جو تدویر سے حل ہو گئے ہمارا اختلاف حال نہیں ہوتا تو ہم شکوا کرنا نہیں باند کرتے جب تک کوئی بندہ شکوا کرنا باند نہیں کرتا اس وقت تک وہ خود راضی نہیں ہو سکتا اپنے آپ سے جلتا ہی رہے گا اس ہی دیپریشن جس کو تینسن کہتے ہی ہوتی 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 سکتا جب آپ اپنے آپ بہت سمجھ رہے ہیں دوسرے سے حسد کرتے ہیں بہت اکینا رکھتا ہوئے ہیں آپ چاہتے لوگ آپ حضرت کریں آپ پہ خوش آمد کریں اپنے آپ کو جب بڑا آپ نے سمجھ لیا ہے یہاں پہ میں ایک مثال آج کرتا چاہتا ہوں اگر تمام عوام اس پاکستان کی یا کسی بھی ملت کی یہ چاہے کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں ساری عوام اگر بادشاہ بن جائے گی ساری عوام کو اگر بادشاہ بنائے جائے تو یہاں کہاں سے آئے گی کس طرح چلے گا جس کیا سسٹم کیا چلے گا رب طرح نے تو فرمایا کہ میں نے مختلف انر دے کہ انسان کو اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کی سے مدد لے سکے ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کو اتیار نہیں ہم تو بات کو میں سویس دینے کو اتیار نہیں چلنہ مجھے ایک بات ہوئی ہے مجھے غلط بات ہوگی ہے دوسرا آگر اکر مدد ہے تو یہ کہ کہ اس کو اس بات کا سمجھ نہیں ہوگی ہم اس کو سمجھ آ دیتے لیکن ہم سمجھ آ دیتے ڈانگے نکال لیتے دور و دور ہو جاتے عجلت نفس انا پر مجھوب ہو جاتی یہ انا یہ عجلت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی انسان انسان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک گندے خون کا لوترا یہ انسان رب تعالی نے قرآن پاک بتائی گئی پھر آپ کو دیپریشن ٹینشن زیادہ کب ہوتے یہ خود کوشیوں تک باتیں کب پہنچ تی ہیں جب آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ بدگمانیاں کرتے ہیں لوگ آپ اچھے نہیں لگتے اپنے دائرے میں رہ کے اپنے دائروں میں رہ کے سورتے ہیں آپ سے باہر نکلتی نہیں پھر اپنے زاویہ سے دیکھنا جب اپنے ایک زاویہ ایک غلط زاویہ سے آپ دیکھنا ہے کسی کو تو کیسے بات بنے گی بچے کا شادی ہوئی ہے وہ اپنے کام سے شام کو گا رہا آ آ کے بیٹھ گیا تو دیکھ رہے والے سال بیٹھ کی ہے تو کہ اللہ موڑا باروں خواب کپا کے وہ کوڑی نے اٹھ کے پانی نہیں جاتا پانی دکلا تک نہیں جاتا اب کوڑی موڑے کیا ہے آپ کیسی زندگی گزار نہیں ہے یہ تیسرا چیتان ہے جو کہ رہا موڑے نے پانی نہیں دیتا باروں آیا ہے ایک بات موڑے کے دل میں ڈال دی کہ میری بڑی نے پانی نہیں دیتا وہ آکڑ گئے اس کو اس بات پہلے پتہ ہی نہیں سمجھ یہ جو بزنا موڑے بڑی موڑے پانی آئی کلا دیتا ہے یہ وہ ہندو اور گھر گنوں والی کافروں مشرقوں والی بات تھی یہ اتنا کہہ گئی کہ موڑے پانی دیتا دیتا میہ بی بی لڑائی کرا تھی میہ بی بی لڑائی کرانے شیطان شیطان خوش ہوتا ہے تو بھائی میری گزارش یہ ہے کہ آپ اچھا سوچ شکر کریں اچھا غمان رکھیں آپ کسی کا رزق چھین نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں ہی سب کو فائدہ دیتا ہوں اور میں ہی سب کو نقصان پچھاتا ہوں میرے علاوہ کو کسی کو نقصان نہیں پچھا سکتا کوئی فائدہ نہیں جاس ایک علاقی عبادت کرنے والے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے جگڑے نہیں ختم ہو رہے اس میں اللہ علیہ 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 دین تبلیغ کے لیے آپ نے طائف کا سفر کیا وہاں دس دن ٹھائے تبلیغ بھی کی لیکن وہاں کے لوگوں نے جب آپ واپس آ رہے تو آپ پیشے بچے لگا دیئے جو مختلف قسم کی بدتمیدی مستافی کی اور یہاں تک ہے کہ خون نکل کے آپ کے معذر بارک جو تھے انہیں خون بار گیا تھا طائف کے باہر کرے تو ساتھ صحابی جو تھے وہ انہوں نے کہا جو روائی کی سلوک ہوتا ہے وہ بھی نہیں حسط کی ہے تو آپ ان کے لئے بدعا کریں دشمن کے لئے جو ذات کا دشمن ہو اس کے لئے بدعا کرنا بڑا جان لگتا ہے لیکن میرے آقا نے کیا آپ خرمایا آپ نے بدعا نہیں کی آپ نے دعا دی خیر خواہی کی تو آپ نے فرمایا یا اللہ ان کو حضی عزیز اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں مان جائیں گی دیکھیں بھی میرے آقا نبی پاک شسل آپ نے اتنی تکلیف چھیلنے کے با جود اس طائف کے لوگوں کے لئے دعا کی یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلیں مان جائیں گی آج آپ طائف کو دیکھیں جا کے سر سبز عرب کا علاقہ ہے کسی بڑی ہوتی ہے بہت خوش حالی ہے اگر یہ کیوں ہوا واقع اس رہ یہ مصبت رویہ اپنانے کی وجہ سے ہوا تو مصبت رویہ ہمیں پیار سکھاتے ہمیں چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ ہوں کسی کی بات بری لگی نہیں ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا موقع نہیں اتنا دور دور نہ چل جائیں اتنا ایک سلاح میں بڑھا دیں کہ واپسی وہ شکل ہو چاہیے تو یہ ساری باتیں ہمارے آئے اندر پیدا کیوں ہیں اس کی وجہ وہ ہی ہے اللہ خوش آمد پساتی آسل بگر کی نہ ہم کیوں کسی کو برا سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ ہم سے کتنا بہتر ہوگا یہ باتوں کو آپ نے نیگٹیب دیں گے اس بدرمانی کو ختم کر دیں گے تو آپ ایک بیس فول آدمی ہونے آپ محسوس کریں گے کہ آپ سب سے زیادہ مطمئن آدمی ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے پس اس نے لب کو پچان لی اب بات یہ پہ یہ پوائنٹ ہی ہے کہ بندے ہیں دوسرے کا زمان ہے ہی نہیں اس نے تو اپنے آپ کو پچان رہی ہے کہ نے اپنے آپ کو کیسے کامیاب ہون کر رہے ہیں کامیاب ہی گرد رہی ہے جو ہمیں اللہ نے نبی پاک کے لیے ہمارے تک پہنچ آیا وہ حسوائی حسن آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں برا جنگ سوچیں گے بد رمانی نہیں کریں گے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے نفس پرستی نہیں کریں گے شخص پرستی نہیں کریں گے انشاء اللہ تعالی یہ آپ ایک دو دن کریں گے تو آپ پور سپون انسان رجیں گے نگجب سوچ آئے بھی تو شیطان سمجھیں مسپس سوچ رکھیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے جس طرح جاتے ہیں اس طرح آپ پوچھ نہیں رہ سکتے اس حسن سے آپ سیکھ پوچھ رہ سکتے ہیں بد جسم کی بیماری کا اخلاج جاتے بار ڈاکٹی بیمار دیکھ لیکن جسم اس وقت صحت مند ہوگا جب یہ باطن کی بیماری ختم ہوگی تو آئیے ہم حید کریں کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں کوشش کریں گے خام پا ہم لوگ میں انتوں میں کان راج نہیں ملنگے سب بھائی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جسم بنا کی بیج ہے لیکن مشتوں میں بڑا چھوٹا جو ہے اس کے ساتھ ان کا برطاو کرنے کا طریقہ بھی داب تعالیٰ تو قرآن پا پہ فرماتے کہ اللہ صلح آسل طریقے سے لوگوں کے ساتھ برطاو ساتھ صور ہم اگلے پڑھ رہے ہیں ہم گلے پڑھ کیونکہ آہ چگڑھ کیا ہے جب ہم میں سوچ ہوں بیٹھ سے چگڑھ تو کوئی بھی نہیں دکھتا صرف ہم مس گائٹڈ ہیں مس گائٹڈ مسائل ہمیشہ غلط جگہ پہ جا پہ لگتے ہے اس کا فائضہ کوئی نہیں اپنے آپ کو گائٹڈ مسائل بنائیں آپ کا فائدہ ہوگا دنیا اچھی وجہ کی آخرت ہو جائے اچھی وجہ کی وما علینا اللہ بلار اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ